حضور میرا سوال یہ ہے کہ بعض وقت انسان پر نفسانی جوشوں کی وجہ سے غصہ اور سستی حاوی ہو جاتے ہیں کیا آجاتا ہے؟ غصہ اور سستی حاوی ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ غصہ؟ غصہ اور سستی غصہ اور سستی؟ جی غصہ بھی اور سستی بھی ہو اللہ گلا پھر اللہ ہی رحم کرے دونوں چھے نہیں حضور اللہ گلا کے مطلب اگر کبھی غصہ حاوی ہو جا اور کبھی سستی تو پھر تو اگلے کو مکہ مارتا ہے جو میں غصہ آئے تو تم چست ہو جاؤ گی چپیڑ مارو گی اگلے کو ٹھیک ہے؟ یا حضور اگر کبھی سستی عوارت ہو جائے اور اگر کبھی غصہ آجے کسی کی بات پر تو پھر کیسے؟ غصہ آجے تو حضیث میں آیا ہے کہ اگر تمہیں غصہ آجے تم کھڑے ہو تو تم بیٹھ جاؤ بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ اور پانی پیلو ٹھیک؟ اور سستی جو ہے اس کو دور کرنا تو تمہارا کام ہے سستیاں تو حمد سے دور ہوتی ہیں تمہاری اندر ویل پاور ہونے چاہیے ٹھیک ہے؟ سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو ٹھیک ہے؟ یہ تو اگر تم کہو نید آتی ہے مجھے سستی ہوئی گی تو تم تو اٹھارہ گھنٹے بھی سو لو تو تمہاری سستی دور نہیں ہوگی ٹھیک ہے؟ اور میند کرنے والے چند گھنٹے سو کے بھی فریش ہو کے اٹھ جاتے ہیں باقی غصے میں تم لوگ ابھی چھوٹیاں ہو اگر بعض دفعہ بیوی اور خامد میرے پاس آتے ہیں میرے خامد کو بڑا غصہ آتا ہے تو پھر میں ہم بیویوں کو کہا کرتا ہوں تم دور کھڑی ہو کے نا پانی کے جگہ اپنے خامد کے موہ پہ پھیک دیا کرو تو حصہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے؟ لیکن دوڑ جائے وہاں پہ پتہ نہیں اور نہ ہو جائے تو بہرحال حصہ جو ہے دعا کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے استغفار زیادہ کرو ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے مدد مانگو دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے غصہ میرا ٹھنڈا کر دے ٹھیک؟